السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ الحمدلہ الحمدلہ والیہی وصلہ لے نبیہی وعالی آلیہی وآلہ آلہی وآلہ آسحازیہ اللہ اما بعد قولدلہ بنالشیطان ربین ببرکتے بسماللہ الرحمن الرحیم یا ایہ اللہین آمن قو ان حسکم و أہلیکم نارا آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانی ملتی سلامیاں تمام تلو جان رہے ہیں کہ یہ سنید ملتی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقہ کے تعلق سے اس محفیلتی کا احتمام ہوا اور وقت تو بہت زیادہ ہے مگر چکے عزیزان کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے بعد بھی شوراہ سلام باقی ہیں ان کی بھی آمد ہونی ہیں اس لئے صرف چند جملے بیان کرنے کی جسارتیں کروں گا آئے ہم اور آپ انتہائی قلوس و اقلات و محفت کے ساتھ گمبد قدرہ کی سرکار احمد مصطبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشکل حدود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھے بار آزی بلن اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اور تیرے توصف عہبِ تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزانی ملت اسلامیہ میرے بات بھی شاری ہونی ہے آپ کو سمات کرنی ہے اس لئے تیزی کے ساتھ چند باتیں بیان کرنے کی کوشی کرو عقیقے کی محفل ہے یقینا تمام طرح افراد جانتے ہیں اللہ رب العزت نے شاہ فامایا آئی ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے پتا کیا چلا اللہ رب العزت نے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے آج کی تاریخ میں ہی اگر والے دائر اپنی زمداری سمجھ لیں اور آپ کو سنگیت کے حکم پر عمل کرنے لگے تو یقینات کامل کے ساتھ دیکھیں وہ ابھی جانم کی آگ سے بچ جائیں گے ان کی اولاد پر جانم کی آگے لیکن ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے بعد میں اپنی اولاد کو صدہارنے کے بارے ہم سوچیں لیکن آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم خود مذہب اسلام کے احکام پر عمل لے کرتے ہیں اب ایک آخر ہے اللہ کے چارے حبیب حلی صلات و تسلیم نے اشاف ہم آیا کہ اگر انسان پارسا ہو تو اولاد بھی پارسا ہوا کرتی ہے انسان اگر بدکار ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی بدکار ہوا کرتی ہے میں حدیث پاک کی روشنی میں آقا اشار فرماتے ہیں کلو مولودی یولدو علالفترہ لیکن نا اباواہو یحویدانی اور یونسیرانی اور یونسیرانی ہر بچہ فضرت اسلام پر پائدہ ہوتا ہے چاہے کسی غیر مسلم کے یہاں پائدہ ہو یا مسلمان کے یہاں پائدہ ہو وہ بچہ اس خاک دانے گیتی پر آتا ہے تو غیر مسلم بلکر کے نہیں بلکہ مسلمان بلکر کے آتا ہے اگر اس کا باپ یہودی ہوتا ہے تو بیٹا بھی یہودی بنتا منظر آتا ہے اگر اس کا باپ نصرانی ہوتا ہے بیٹا بھی نصرانی بنتا منظر آتا ہے اگر اس کا باپ مجوسی ہوتا ہے تو بیٹا بھی وہیں بندو نظر آتا ہے بلا تصویح مجھے کہلے نہ دیا جائے اگر باپ پریزگار ہوتا ہے تو بیٹا بھی پریزگار ہوتا ہے باپ اگر نیکوکار ہوتا ہے تو بیٹا بھی نیکوکار ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالات مسئلہ کے آلہ حجرات اور چہرہ نہ دیکھو دل کے دیکھو اور چہرہ تو ہنک للتوائی اصلی اور چہرہ تو آپوں نے بگا رہا ہے اور دل تو مبینے سے سوارا ہے اور جن کا دل مبینے سے سوارا ہے نہ ان کو دور ہے سر کٹانے سے پتا یہ چلا اگر باپ نیکو کار ہوتا ہے اولاد بھی نیکو کار ہوا کرتی ہے باپ اگر باپ اگر نیکیوں کا مجسمہ بن کر کے دنیاوی زندگی گزارتا ہے بیٹا بھی نیکیوں کا مجسمہ بن کر کے دنیاوی زندگی گزارنے کی سائی کرتا ہے باپ اگر بندکار ہوتا ہے بیٹا بھی بندکار بندہ بنظر آتا ہے میں نہیں کہتا حدیث رسول کا رہی ہے اس لئے آئے لوگوں اپنی اولاد کے بارے میں تانہ دینے کی کوشی مت کرنا اگر اولاد گناہگار ہیں اگر اولاد خطاکار ہیں اگر اولاد پاپی ہیں اگر اولاد مجرم ہیں تو پہلے یہ دیکھ لینا ہمارے اندر کسی گناہ کا وجود تو نہیں ہے ہمارے اندر کسی خطا کا وجود نہیں ہے یقین کامل کے ساتھ ہم کتے ہیں اگر آج کی تاریخ میں والدین پریزگار ہو گئے اولاد بھی پریزگار بنتی بھی نظر آئے گی اس لئے آج کی تاریخ میں اگر اولاد نفرمانیوں کا اتقاب کر لیے تو مینے کا تک یہ بالکل صحیح بات ہے یقینا غلط بات ہے لیکن ہمیں یہ دھو سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد اگر نفرمانیوں کا اتقاب کر لیے تو جہاں اولاد کا قصور ہے وہی ان کے والدین کا بھی قصور ہے بس انہی چند جنگلوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو اتدان کی بھالیت سے پہنچاتا ہو چونکہ استاز الحفاظ حضرت حافظ اکاری محمد یوسف عزا فصیح قادری صاحب نے پندرہ ونیت تواسی دیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے دس منٹوں بول دیا اور چونکہ ہمارے بعد بشورہ اکرام بہت سارے ہیں اس لئے ان کی بشاری سمات کرنی ہے انشاءاللہ اللہ جو پھر کبھی گفتگو ہوگی استغفاللہ ربی من کل زبان